اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نام عادل شہیر ہے امید کرتا ہوں کہ اب سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیروفیت سے ہوں گے اور ہر گزرتے ہوئے لمحے میں رب تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے دوستو دنیا کے اندر بات منوانے کے دو طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ فیرونی طریقہ ہوتا ہے اور دوسرا طریقہ محمدی طریقہ ہوتا ہے کرنے کے لیے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری پوری کی پوری سلطنت کو تباہ کر دے گا تو اس وقت فیرون نے قسم اٹھائی اور ساتھ ہی ساتھ اس قسم پر عمل درامت بھی کروایا کہ میں تمام بچے قدل کروا دوں گا جو اس سال یا اس سے آنے والے بعض سالوں میں جو پیدا ہوں گے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اس قسم کے بدلے کم سے کم دس بارہ ہزار بچوں کو قتل کروا دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دیکھئی ہے اس بھی پاتے رہے لیکن اس کے ساتھ ہی فیرونی طریقہ اس کے بعد مشہور ہو گیا کہ دنیا میں بات بنوانے کے لیے یا تو فیرونی طریقہ استعمال کریں یا پھر محمدی طریقہ فیرونی طریقے کے اندر ایک چیز بہت دلچسپ اپنائی جاتی ہے کہ اس میں سر کلم پہلے کیا جاتا ہے اور جرم کا تعیون بعد میں کیا جاتا ہے فیرونی طریقے کے اندر فیرون اپنے قبیلے کے اندر جمعہ ختم کرنے کے لیے اپنے پورے قبیلے کی ٹنڈے کروا دیتا ہے فیرونی طریقے کے اندر ایک سوئی کو تلاش کرنے کے لیے پورے کے پورے بھوسے کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے فیرونی طریقے کے اندر ہی دیکھیں پورے ایک شہر کے اندر ایک چوہوں کو ختم کرنے کے لیے پورے کے پورے شہر کو راکھ بنا دیا جاتا ہے اور جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے بالمقابل آپ اس کی کچھ ایگزیمپلیں بھی ملاحظہ کیجئے کہ صدر اوبامہ کو یا صدر جارج بوش کو جب خبر دی گئی کہ عراق کے اندر کچھ ناپسند اور کچھ شرپسند لوگ جو ہیں وہ ایڈمی بمبوں کو تیار کروا رہے ہیں تو بوش نے کیا کیا کہ اس نے اس وقت صدر جو اس کے بیل مقابل تھے صدر صدام عراق کے صدر تھے اس نے اس کے اوپر کارپینٹک بمباری شروع کروا دی لیکن یہ پورے کے پوری بات جو جس کے نتیجے میں پورے کا پورا عراق جو ہے وہ تباہ ہو گیا اور آخر کار یہ ساری کی ساری خبر جو ہے یہ جھوٹی ثابت ہوئی تھی اس کے بیل مقابل جب صدر اوبامہ کو صدر بوش کو یہ بتایا گیا کہ افغانستان کے اندر جسے یعنی کہ دہشتگردوں کا گڑ کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ پیدا ہو رہے ہیں اور وہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان تحصابت ہوں گئے تو اس کے نتیجے میں صدر بوش نے افغانستان کے اوپر حملے کروانے شروع کر دیئے جس کے نتیجے کے اندر دس لاکھ افغانی مارے گئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ القائدہ اور دائش کے لوگ پوری کی پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور اس کے بعد دہشتگردی کا یک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا یہ تمام کی تمام مثالیں فرونیت کی تازہ ترین مثالیں ہیں اور بعد میں یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ یہ تمام طریقے گلت تھے اور اس سارے کی ساری جو وجہ تھی وہ صدر بوش خود تھا اور امریکہ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی لیکن اس کے بالمقابل آپ محمدی طریقہ ملاحظہ کیجئے محمدی طریقے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات منوانے کے لیے گستہ خانہ خاکوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البتہ زندگی کے ہر معاہدے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نمٹانے کے اندر تین طریقے اپنائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمدی طریقے کے اندر سب سے پہلا طریقہ بات کی اس کے بعد آپ نے ایک بقاعدہ طور پر تحریری معاہدہ تحریر کروائے اور اس کے بعد جب وہ تحریری معاہدے کی خلاف ورزی کی جاتی تو تیسرا طریقہ جنگ ہوتا جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک محمدی طریقہ ہے محمدی طریقے میں پہلے بات کی جاتی ہے پھر اس کے درمیان دونوں فریقین کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اور نمبر تین پر پھر جنگ ہوتی ہے دوستو ہمیں سوشل میڈیا کی اس جنگ میں ان دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ کو پنانا پڑے گا اگر ہم فیلونی طریقہ اپنائیں گے تو ہمیں ستمبر دوہزار بارہ کی طرح ہمیں یوٹیوب بھی بند کرنی پڑ جائے گی اور ہمیں بعد میں یہ یوٹیوب کی پابندی ختم بھی کرنی پڑ جائے گی اور ہمیں پھر پوری دنیا میں ذلق پذیرائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا دوستو دیکھیں ہمیں اس طریقے میں دوسرا معامدی طریقہ اپنانا چاہیے لیکن میں اس کے ساتھ ہی ساتھ پہلے آپ کو سوشل میڈیا کی کچھ اہمیت بتاتا چلوں دیکھیں دنیا میں جس چیز کا فائدہ ہوتا ہے اس کے اپوزیٹ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں انٹرنیٹ پیئے اور اسلحے اور فیشن کی اجاد کے بعد دنیا کی سف سے بڑی اجاد ہے یقیناً آپ کے موبائل میں وہ تمام قسم کی اپلیکیشن موجود ہوں گی جس کے ذریعے ایک کیورا نام کی اپلیکیشن ہے کہ آپ کوئی بھی سوال ڈالتے ہیں اور دنیا بھر کے ماہرین آپ کو سوال کے ممکنہ حد تک جوابات دیتے ہیں یقیناً آپ کے موبائل میں وہ ایپ بھی موجود ہوگی جس کے ذریعے آپ آن لائن پوری دنیا کے ریڈیو سٹیشن کے اپنے آواز پہنچا سکتے ہیں اور ان کو سن سکتے ہیں اور یقیناً آپ کے موبائل میں وہ ایپ بھی موجود ہوگی کہ آپ دنیا بھر کے کسی بھی چینل کو لائیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہ بھی اپلیکیشن ایک مسلمان ہونے کے ناتے موجود ہوگی شاید کہ جس کے اوپر آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں یا کاری حضرات دنیا کے بیس موزترین اور خوبصورت آواز رکھنے والے کاری حضرات کی تلاوت بھی سمات فرما سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کی تقریباً تقریباً 40 فیصد دولت جو ہے وہ اس آئی ٹی کے شعبے کے اندر ہے آئی ٹی کے شعبے کے اندر انٹرنیٹ کا جس کو ہم شعبہ کہتے ہیں اس میں سوشل میڈیا ایک بہت بڑا کردار رکھتا ہے وہ سوشل میڈیا کے پاس بھی اسی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ سوشل میڈیا کا ہماری زندگی پر نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر سینسرشپ کی بہت زیادہ کمی ہے اس کے ساتھ تازہ ترین مثال نیوزی لینڈ کے اندر کرائش چرچ میں ہونے والا وہ حملہ ہے کہ جس میں وہ شخص 20 منٹ تاک آن لائیں رہا اور وہ مسلمانوں پر تشدد اور ان کو قتل یا ان کو شہید کرتا رہا اب اس کی بربریت کا ملاحظہ کیجئے کہ اس 20 منٹ کے اندر بھی نہ تو پولیس پہنچ پائی اور نہ ہی سوشل میڈیا کو پتا چل پایا کہ حملہ کہاں پر ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے حالانکہ وہ شخص لائیو بھی رہا اور اس نے تمام کی تمام کبریج کو اپنے ماتھے کی اوپر کیامرہ لگا کر لائیو بھی شو کرتا رہا اس کی ملاحظہ آپ یعنی کہ میں آپ کو بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں سب سے پہلی چیز سینسلشپ کی کمی ہے دنیا کے کچھ نااقبت پسند مسلمان کچھ شر پسند اناسر کچھ نااقبت پسند پاکستانی اور کچھ شر پسند قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمان آپس میں قتل و گارت گری کا حصہ بنتے رہے اور یہ لوگ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو ہی قتل کروانا چاہتے ہیں اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے آ رہے ہیں اب ہمیں اس چیز کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کے اندر سینسلشپ کی کمی ہے آپ کسی بھی جگہ کسی بھی بیس کے اندر یا کسی بھی گروپ کے اندر کسی بھی قسم کا گیر اختیاتی یعنی کے مطلب گیر مواصلاتی یا کسی بھی قسم کا نمو سے رسالت کی اوپر آپ مواد چڑھا سکتے ہیں اور کوئی شخص آپ کو روکنے والا یا ٹوکنے والا نہیں ہے اس کی تعلیٰ ترینی مثالیں ہم آئے روز دیکھتے ہی رہتے ہیں اور ہم اس کے بعد آپس میں لڑتے جھگڑتے اور ان پیجوں کو بند کرنے کا طریقہ یا مطلب اپنی کابش کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے اندر کم سے کم اتنی حرمت رسول اور حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی زندہ ہے کہ ہم دین پر مر مٹنے کا جذبہ ابھی تک اپنے سینے میں پالے ہوئے ہیں میرے نزدیک شاید یہی جذبہ ابھی تک ہمیں زندہ رکھی ہوئے ہیں ورنہ اور ہمارے پاس رہ ہی کیا گیا ہے شاید اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ چھوڑ کی آپ کا دامنے رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدروں قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ میں چولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم در سے خوت آقا ہم سے بھول ہوئی ہمیشہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری تمام کی ترمام یہ جو ناکامیاں ہیں یہ ہماری تمام کی تمام جو کمزوریاں ہیں شاید اسی وجہ سے تو نہیں کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی کہ ہمیں محمدی طریقہ اپنانا چاہیے ان تمام چیزوں سے نبٹنے کا ہمیں OIC کا اجلاس ملاحظہ کرنا چاہیے OIC میں تقریباً 69 I think 158 اسلامی کنٹریز آویلیبل ہیں اور ان تمام ممالک کو تقریباً یہ پوری دنیا کا تیس فیصد یہ لوگ بنتے ہیں اور مسلمان اس وقت 1.3 بلین ہیں یعنی کہ پوری دنیا کے اندر آوٹ آف 7 بلین پیپل کے اندر اور یہ تقریباً پوری دنیا کا تیس فیصد لوگ بنتے ہیں آخر کوئی بھی کمپنی چاہے وہ گوگل ہو چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ ٹویٹر ہو یا کوئی بھی سوشل میڈیا اپلیکیشن کا یعنی کوئی بھی کمپنی ہو تو وہ کسی بھی صورت اپنے تیس فیصد ناظرین کو یا اپنے تیس فیصد گاہ کو کو نراز نہیں کر سکتی ہمیں اس کے اوپر OIC کا آرگنیزیشن آف اسلامی کاؤپریشن کا اجلاس بھی طلب کرنا چاہیے اور اس کے بعد ایک اپلیکیشن بھی وہاں پر متعارف کروانی چاہیے اور ایک معاہدہ بھی تحریر کروانا چاہیے جس کے ذریعے ہم یہ کہیں کہ ہمارے علماء اکرام یا ہماری معززت دین ہستیاں یا قرآن پاک یا احادیث کے اندر اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی شخص ہمارا حرمت رسول کی اوپر کسی بھی قسم کا مواد چڑھائے گا تو اس کے خلاف کروائی کی جائے اور اگر اس کے بسورت دیگر کروائی نہ ہو تو ہم پھر محمدی طریقے کے مطابق جنگ کریں اور ہم اس پورے کے پورے سوشل میڈیا کا بائیکارٹ کر دیں لیکن کہا اس کے بالمقابل ہم فیرونی طریقہ اپنا کر کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ستمبر دوہزار بارہ کی طرح یوٹیوب بند کریں اور بعد میں ہمیں یہ یوٹیوب بعد میں کھولنی بھی پڑ جائے اور پھر ہم فیس بک بند کریں اور فیس بک کے بعد اگر پھر بھی یہ مواد نہ رکے تو پھر کیا ہم بجلی بھی بند کر دیں گے یقینا نہیں بلکہ ہمیں اس طریقے میں یہی طریقہ اپنانا پڑے گا کہ ہمیں محمدی طریقے کے مطابق بات کرنی پڑے گی بات کے بعد معاہدہ کرنا پڑے گا اور معاہدے کے بعد